اپنے اللہ سے رشتہ جوڑے آؤ آج اپنے اللہ سے صلاح کریں تھوڑا توجہ سرے سنے گوھر کریں اللہ کے بندوں چوبیز گھنٹے ایک دن میں ہوتے ہیں ایک دن میں پورے چوبیز گھنٹے ان چوبیز گھنٹوں میں پانچ نمازیں ہیں ایک نماز کو صرف دس منٹ کا وقت لگتا ہے اور میرے جیسا آدمی اگر اجلت میں جلدی جلدی پڑھ لے جسے کچھ آتا ہی نہ ہو تو وہ آٹھ سات منٹ میں بھی ایک وقت تکی نماز پڑھ سکتا ہے اللہ کے بندوں سات آٹھ منٹ یا دس منٹ کس کے لئے نکالنا ہے اللہ کے لئے اللہ کون جس نے چوبیز گھنٹے ہمیں دیئے اللہ نے چوبیز گھنٹے ایک دن میں ہمیں دیئے یہ تیرے لئے بندے پوری زندگی اس نے دی رزق اس نے دیا روزی اس نے دیا زندگی اس نے دیا خوبصورت آنکھیں اس نے دی حسین و جمیل بال اس نے دیئے لباس اس نے عطا کیا طاقتور جسم اس نے عطا کیا آسمان سے پانی اس نے نازل کیا بتاؤ تو صحیح یہ پیار کرنے والے ماباپ اس نے عطا کیے مسلمانوں تھوڑی دیر ذرا سوچو اگر دنیا میں انصاف موجود ہے اگر دنیا میں وفا موجود ہے آپ سے پوچھتا ہوں ایک گلاس پانی اگر کوئی ہمیں پلا دے ہم تھینکیو کہہ کر اس کا شکریہ آدھا کرتے ہیں روح افزا کا ایک گلاس شربت اگر کوئی ہمیں پیش کر دے ہم اس کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کوئی نوکری پانچ دس ہزار کی دلا دے اس کا شکریہ آدھا کرتے ہیں مسلمانوں میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ سے صرف توجہ چاہتا ہوں دل کا درد ہے ارے نادان انسان اگر دنیا میں وفا موجود ہے آواز دو مفا کو ایک گلاس پانی پلانے والے کا شکریہ ایک گلاس شربت پلانے والے کا شکریہ جس نے تمہارا رشتہ کسی کے گھر میں جڑوا دیا اس کا شکریہ جس نے پانچ دس ہزار کی نوکری لگا دی اس کا شکریہ اور وہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شکریہ زندہ بات زندہ بات وہ اللہ جس نے پانی پیدا کیا آسمان سے پانی اتارا اگر اللہ پانی نہ اتارتا تو کیا کسی کا باپ تمہیں گلاس بھر کے پانی دے سکتا تھا نہیں اور پھر سنا جس کے دل میں گلاس بھر کر پانی دینے کی توفیق ہوئی وہ توفیق کس نے درد اگر اللہ وہ توفیق نہ ڈالتا سبحان اللہ تو وہ پانی دینے کی بجائے تمہارے ہاتھ سے پانی چھین لیتا چھین لیتا آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے ہم فلسٹین میں کاٹے جا رہے ہیں اور یوپی میں ستائے جا رہے ہیں اور افغانستان میں یہ کی میں نے کہا جو قوم اپنے اللہ سے گداری کرے میرے جملے تلقوں تو معاف کرنا جو قوم اپنے اللہ سے بھئی وفا بھی کوئی چیز ہوتی ہے بے شک جم لوگ کو تلق سمجھ کر کے ناراض مت ہونا کتے سے تو وفا سیکھ لی ہوتی کتے سے کتہ تمہارے معاشرے میں گالی سمجھا جاتا ہے کتے کو اس کا مالک صرف ایک روٹی دیتا ہے ایک روٹی کتے کو اس کا مالک ایک روٹی دیتا ہے وہ رات بھر اس لیے جھکتا ہے کہ میں میرے مالک کے گھر کی رکھوالی گئی کتہ ہے نا کتہ اسٹیج میں کتہ بولو تو بھی لوگوں کے کان پر گراہ گزرتا ہے اچھا نہیں لگتا لیکن کیا کریں مجبور ہیں دل کا درد دیکھو تقریر کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں دل کے درد کو بویان کرنے کے لیے کوئی اصول نہیں یہ تو بس نکلتے ہی رہتا ہے اور میں کوئی خطیب مقرر نہیں کہ میں سجا کر کوئی تغریر کروں لیکن ایک بات کہتا ہوں میری قوم کے جوانوں بتاؤ کتے کو گروٹی اس کا مالک دیتا ہے وہ یہ وفا کرتا ہے کہ رات بھر ایک بات یاد اگر اس کی برادری کے کتے چارچے مل کر آ جائیں اٹھ کے ان کے ساتھ نہیں جاتا رات بھر جک کر بیٹھا رہتا ہے پیرہ دینے کے لیے حد ہے حیرت ہے کتہ ایک جانور ہے حقیر جانور ظلیل جانور ایک روٹی پہ اتنی وفا کی اپنے مالک سے ہمیں تو سب اللہ نے دیا ہے بے شک سبان علیہ کوئی ایک چیز مجھے بتاؤ جو اللہ نے نہ دی رہا اہل منبر سے لے کے زمین پہ بیٹھی بھی تا مجھے ایک چیز بتاؤ جو اللہ نے نہ دی ہو کون سی چیزیں بتاؤ ہمارے پیر کی چپل سے لے کر سر کی توپی تک واسطہ کوئی بنا دیا اللہ نے بے شک بے شک سبان اللہ سبان بہت اچھا زندہ باز زندہ کھانا کھانے سے لے کے حضم کرنے تک کس کا کس کی قدرت ہے سوچو گور کرو اگر اللہ اس مو کے اندر کوئی مرض اللہ نہ کرے اللہ کسی میرے نبی کے امتی کو وہ دن دکھائے مو میں کوئی مرض پیدا ہو جائے عرب پتی خرب پتی ہو کر بھی ایک لکمہ چبانے کی اوقات ہے نہیں جو لکمہ چبا رہے وہ کس کی طاقت ہے میرے اللہ کی طاقت اگر اللہ تمہیں اندھا کر دے اللہ نہ کرے میرے حضور کے کوئی امتی اندھا ہو اللہ نہ کرے آپ کو اللہ کبھی وہ دن دکھائے لیکن میں سے بات بات کرنے کے اگر کوئی اندھا ہو جائے بتاؤ زندگی کیا ہوگی اتنی بڑی بیلڈنگ آئے مرد لمبی لمبی کارے ہیں قیمتی کپڑے ہیں ہو گیا اندھا کیا انجام ہوگا بتاؤ یہ جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کس کی دیوی قوت ہے کس کی طاقت ہے بتاؤ اللہ نہ کرے بیوی پیار دینے کی بجائے بغاوت پہ اتر آئے کیا کر لوگے یہ جو بیوی کو اللہ نے وفادار کس نے اللہ نے بنایا بیوی کے دل میں پیار کس نے پیدا کی اللہ نے اولاد کے دل میں پیار کس نے پیدا کی اللہ نے اور ماں باپ کے دل میں پیار کس نے پیدا کی اللہ نے جو لوگ ہمیں عزت سے ملتے کس نے بھی ماحول بنایا اللہ نے اگر کوئی آپ کی تقریم کرتا ہے کس نے یہ توفیق دی اللہ نے سب تو اسی کا دیا ہوا ہے اللہ وقت پر حد تو یہ ہے اگر محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو وہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے اگر میرا اللہ توفیق نہ دے تو نبی کا سگا چچا ابو لحب بھی کلمہ نہ پڑھ سکے ابو جہن پروس میں رہ کے کلمہ نہ پڑھ سکے اگر اللہ توفیق چھین لے تو دیکھنے والا بھی کلمہ نہ پڑھے اور اللہ توفیق دے تو چودہ سو سال کے بعد پیدا ہو کر بھی تم کلمہ پڑھیں نعرے تدبیر نعرے رسالت سب کس نے علامہ سیدمین القادری یہ سب دیا کس نے اللہ نے اب بتاؤ سب دے کر توجہ ہے سب دے کر کچھ نہیں مانگا بابا سب دے کر کچھ نہیں کچھ نہیں مانگا اگر اللہ کچھ مانگتا نا اس کی شان ہی نہیں مانگنا ہو بے میاز ہے بے شان لیکن وہ فرض محال کیا اوقات ہوتی میرے بھائیں یہ اکسیجن پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک کے لے پہ چھوڑتے ہو ہے نا کبھی کوئی بلا آیا ہمارے گھر پہ آیا نہیں دوکٹر نے آٹھ گھنٹے کے اکسیجن دے دی اتنا تمبابی بھیجا ہم سوچنے لگے یا اللہ یہ کیا ہے آپ مجھے بتائیں نا دوکٹر آٹھ گھنٹے وہ بھی اس کی نہیں ہے حق ہے حالانکہ اس میں بھی قدرت کا عمل دخل ہے بے شک کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس میں قدرت کا عمل دخل بے شک بے شک ان اللہ علا کن نے شہیر کا دی بلکہ اللہ تو یہاں تک فرماتا ہے اے انسان اور جنات اگر تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکلو گے تو ابھی وہاں تم ہماری ہی حکومت پاؤگے اے اے سمان اللہ زندہ با زندہ با ہماری قرآن تہرائے آسمان اور زمین کے بار بھی اگر نکل جاؤگے تو ابھی کہاں کیا پاؤگے ہماری حکومت چونکہ یہ دارولوم کا جلسہ ہے یہ دارولوم کا جلسہ ہے یہاں ایک بات اشکرنا چاہتا ہے سبان اللہ ناری تکبیر ناری رسالب علماء علیہ السلام حضرت اللہ مولانا شاکر علی نوری صاحب قبلہ حضرت اللہ مفتی محمد ایوب صاحب قبلہ حضرت اللہ مفتی محمد ایوب صاحب قبلہ علماء علیہ السلام مسلکی علیہ درق علماء سیدنین القادری صاحب قبلہ ناری تکبیر بیٹھے رہے آپ لوگ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے آپ مت کرو بیٹھے ممبر شریف والے ٹی بیٹھ جائیں آپ اگر آپ بھی تشریف رکھیں چاہر لیٹھے لیٹھے لئے ٹی بیٹھے مہرین سیدنین سیدنین مجھے